ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوانین سے متعلق یورپی پارلیمنٹ میں قراردار پر مایوسی ہوئی پاکستان کا شدید رد عمل ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کی عدالتی نظام اور قوانین سے متعلق غیر ضروری تبصرہ قابل افسوس ہے پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت فال سیول سوسائٹی اور خود مختار عدلیہ موجود ہے اقلیتوں کو آئین کے مطابق تمام بنیادی آزادیوں کا مکمل تحفظ حاصل ہے کورونا کی بگٹی صورتحال پاکستان آنے والا چرافک اسی فیصد کم کرنے کا فیصلہ مسافروں کو بہتر گھنٹے قبل تک کی پی سی آر منفی ریپورٹ دکھانا ہوگی ائرپورٹ پر دوبارہ پی سی آر ٹیسٹ ہوگا ریپورٹ منفی ہونے پر بھی دس دن کرنٹینہ کرنا ہوگا انسی او سی نے ایڈوائزری جاری کر دی پابندیاں چار سے بیس مئی تک نافذ العمل رہیں گی ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے سب سے بڑے غدار ہیں یہ لوگ نام عوام کا لیتے ہیں اور اقتدار میں آ کر اپنا پیٹ پالتے ہیں نیب بیس سال سے ہے لیکن طاقتور لوگوں پر ہاتھ ہمارے دور میں ڈالا گیا وزیراعظم عمران خان کا گلگت میں خطاب اعتراف کیا کہ مجھ سے بڑے غلط فیستے بھی ہو جاتے ہیں ماضی میں پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے غلطیاں کی گلگت بلکستان پاکیج دینے پر اسد عمر کو خراج تحسین پیش اینے دو سو ننچہ زمنی الیکشن کے نتائج چیلنج نون لیگی امیدوار مفتا اسماعیل نے ریٹرننگ افسر کو تحریری درخواست دے دی ووٹوں کی دوبارہ گنتی انگوٹوں کے نشانات کی جانچ پردان اور پندرہ پولنگ سٹیشن کے فورنزک آرڈٹ کا مطالبہ تحریک انصاف کے خورم شیر زمان کا بھی انتخابی نتائج چیلنج کرنے کا اعلان کہا پیپلز پارٹی کی کامیابی ظاہر کرتی ہے الیکشن فکس تھا نون لیگ دھاندی کا الزام نہ لگائے ثبوت دیں ورنہ خاموش ہو جائیں کون سی جماعت اوریجنل سیلیکٹڈ ہے سب کو پتا ہے اب وہ جماعت ہمیں لیکچر دے گی ان کا شوق ہے پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنا تو کرو اور ہارو بلاول بھٹو کے مریم نواز پر وار کہا پیپلز پارٹی نے ایک تیر سے شیر سمیت کئی شکار کی اسٹابلشمنٹ پہلے سیلیکٹڈ اور دوسرے سیلیکٹڈ سب سے لڑنے کو تیار ہیں شیر کا شکار کرنا آسان نہیں رہا جو ہتکنڈے آزمائے گئے ان کی داستان بھی سامنے آنے والی ہے الیکشن میں شکست عوامی فیصلہ ہوا تو سر تسلیم خم مگر بکسہ چوری اور دھانلی سے ہونے والے ہر فیصلے کا مقابلہ کیا جائے گا مریم نواز کا ٹویٹ کہا نون لیگ اپنا اور اینے 249 کے عوام کا حق واپس لے کر رہے گی شہباز شریف کہتے ہیں پورے ملک نے دیکھا مفتا کے ووٹوں کی برطری کیسے کم ہو گئی پیٹرول ڈیزل مہنگا نہیں ہوگا وزیراعظم نے اگرہ کی سمری مسترد کر دی پیٹرولی مستوات کی قیمتیں برکرہ رکھنے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن جاری نواوینی خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ میں کہا وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ پیٹرولی مستوات کی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی مہمے رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول